نبی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسجد کوفہ کا یہ مقام ہے مسجد کوفہ یہ سامنے ہے بہت عظیم مسجد ہے اور اس میں نماز پڑھنے کا سواب ایسے ہے جیسے گویا اس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ حج کیا یہاں بچارہ کے نماز پڑھ جاتی ہے یہ بہت اہم ترین مقام ہے مسجد کوفہ کا کوفہ کے اطراف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں آپ کی دنیا میں آمد ہوئی اور وہ وہاں پہ مقام ولادت حضرت ابراہیم بھی موجود ہے اس مقام پہ آپ کافی عرصہ رہے اور یہ مقام نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام میں یہاں پہ چار اکرمات پڑھ جاتی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہے جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور پروردگار کا شکر ہے اس نے ہمیں اس مقام پہ آنے کی سعادہ تصیب فرمائیں اللہم سکرہ محمد حضرت 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 علیہ السلام اللہ آپ نے دو رکعت نماز پڑھ جاتی ہے اور یہ مسجد کے مسجدِ کوفہ کے اہم ترین مقامات میں سے یہ مقام بہتتشت موجودہ مولای کہنات نے کیا تھا یہ وہ مقام ہے یہاں پہ دو رکعت نماز پڑھ جاتی ہے اور یہ مسجدِ کوفہ کے اہم ترین مقامات میں سے اللہم فلعلا محمد وآل محمد وآل جل فرجو یہ مقامِ دقات القضاء ہے محل قداوت امیر المومنین مسجد کوفہ میں جہاں یہاں دور کا نماز پڑھی جاتی ہے مولا کہنات یہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے اور اس کو اسی لئے دکت القضاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ وہ تنور ہے جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے فارت تنور قرآن میں ہے پانی آیا تھا اور دنیا بھر گئی تھی یہ وہ جگہ ہے یہاں یہ وہ پانی ہے تمام بیماروں کو شفاہ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یہ ساتھ شمسیہ ہے یہ اس مقام کے پاس ہے جو مقام میں عراج النبی ہے یہاں پہ کہ اس مقام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عراج پہ گئے وہ اس مقام سے وہ کے عراج پہ گئے تھے مقام میں عراج النبی یہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم ہے یہاں پہ چار رکت نماز پڑھی جاتی ہے اور یہ مسجد کوفہ کے اہم ترین مقامات میں سے مقام نبی اللہ حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم یہ سلیفی ہے اربع رکعات مقام حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم ہے یہاں پہ دو رکت نماز پڑھی جاتی ہے اور یہ میرے امیر الممنین نے یہاں پہ موجزہ دکھایا تھا اور یہ مقام جبرائیل علیہ وآلہ وسلم ہے یہاں پہ دو رکت نماز پڑھی جاتی ہے اور یہ مسجد کوفہ کے اہم ترین مقامات میں سے ہے اور مقامات اور بھی ہے لیکن وہ مقامات جو موجود ہیں ان میں سے یہ مقام جبرائیل علیہ وآلہ وسلم ہے مقام محراب امیر الممنین وہ مقام ہے جہاں پہ امیر الممنین کو سرکت زرکت لکی مولا اکینات کے جمعہ سمجاہ خوشت و رب الکعبہ اور جبائیل محبرا پہت مقرم اللہ سے رکھوانی ہوگا یہ مقام ہے محراب امیر الممنین وزرک وفا کا مقام ہے محراب امیر الممنین جہاں سے مولا اکینات کی ملاجات کی آوازیں بناتی ہیں مہمر ٹمس مدیسیل